محترم کاری عالم ماشاءاللہ فاضل نوجوان محمد عثمان جمیل صاحب تو آڑے سامنے ہوندے نے اور اپنے خیال سلام سنیاں نہیں کہ جواب دین درواز نہیں جواب دیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ لزی لم یزل آلیمن قدی ارام قدیرن حیئن قیومن سمیئن بشی عرام اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکہمید مجید اللہم بارکالا محمد و علی محمد کما بارکالا محمد و علی ابراہیم انکہمید مجید اما باد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُزِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَتِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ آمن تو باللہ صداق اللہ العظیم اللہ دے پاک کلام آچو قرآن دا رتبہ وکھرائے اللہ دے پاک کلام آچو قرآن دا رتبہ وکھرائے جی میں نبیاں بیچوں نبیاں دے سرطار دا رتبہ وکھرائے اللہ دے پاک کلام آچو قرآن دا رتبہ وکھرائے جی میں نبیاں بیچوں نبیاں دے سلطان دا رتبہ وکھرائے احم اللہ چھوپے مبتنا کو سبحان اللہ جی بریل امی دربان بنے سرکار اُتھے مہمان بنے جی بریل امی دربان بنے سرکار اُتھے مہمان بنے میرا جدی راتوں نے دسے آئے میرا جدی راتوں نے دسے آئے انسان دا رتبہ وکھرائے اللہ دے پاک کلام آچو قرآن دا رتبہ وکھرائے ہر جان نے ایک دن جانا آئے جنوں موت نے آنا بلانا آئے جی بریل امی دا رتبہ وکھرائے جی بریل امی دا رتبہ وکھرائے دنیا تے ہزاروں بندے ہر روز پرانے شہران دے جامع صدی کے میں شہر مدینے دے جامع صدی کے میں شہر مدینے دے مہمان دا رتبہ وکھرائے اللہ دے پاک کلام آچو قرآن دا رتبہ وکھرائے انمول سخندیاں موتیاں اوہ وندیاں کئی ہزاروں ہنسارے شائر ایک پاسے ہنسارے شائر ایک پاسے حسان دا رتبہ وکھرائے اللہ دے پاک کلام آچو قرآن دا رتبہ وکھرائے جی میں نبیاں بی چونبیاں دے سلطان دا رتبہ وکھرائے ہر قسم دی حمد و سنہ اللہ سبحانہ و تعالی دی ذاتِ اقدس واسطی جو رب العالمین ساری کئناتہ مالک بھی ہے ساری کئناتہ خالق بھی ہے ساری کئناتہ داتا بھی ہے ساری کئناتہ رازق بھی ہے علا کل شیئن کریر بھی ہے فعال اللی ماں یرید بھی ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد بھیئے اِنَّ بَتْ شَرَبِّكَ لَشَدِيد بھیئے درود و سلام سیدُ الْاوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ سیدُ الْعَرَبْ وَالْعَجَمْ سیدنا جنابِ محمد الرسول اللہ محبتنا ہر بندہ درود پڑھے حبیبِ کبریہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ قدستِ حون میرے عزیز دوست اور گدروں کو اللہ سبحانہ وتعالی دا فضل و کرم اللہ پاک نے اس گئے گدرے دور اندر اپنے پاکار اندر آن دی سانو قرآن و حدیث تی گفتگو سن اور سنام دی توفیق عطا فرمائیے دعا کرو اس مقام تے مل بیٹھنا کئی نادہ رب اپنی بارگاہ اندر قبول و منصور فرمائے اور ایک اور دعا کردہ وہ جنہا ساتھیانے پروگرام سجایا ہے اے دن در جو بھی محنت کوشش کاوش کی تھی ہے اللہ سارے دنیا بھی سنی بڑھائے اللہ آخرت بھی سنی بڑھائے میں نو بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے اے مجمع اندر نوجوان پائی ماشاء اللہ زیادہ کسرت نہ تشریف فرمائے آج کل تے نوجوان جا ٹی وی اگے ملدہ ہے یا کوئی اللہ اکبر دنیا دا کام کالدہ مرے گا لیکن آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ نوجوانی بیان کرنوالائے تے نوجوانی سننوالے نے میں دعا کرنا کئی نا دے ربا تمام میرے پہیاں دی عمر دراز فرما اللہ سارے اندیم نل زیادہ تو زیادہ محبت اور پیار کرم دی توفیق عطا فرما میرے تو قبل فضیلت شیخ میرے بڑے بھائی کاری شہباد رابانی صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑے اللہ امدازنل تو ہنو حمد بھی سنا رہے سند سنے نبی دی نات بھی سنا رہے سند میرے عزیدو سب درکو لیکن تسی نہیں بول دے سی نات سن کے حمد سن کے سبحان اللہ کیا کرو ہر بندہ سبحان اللہ کوئے کیونکہ سبحان اللہ بندہ کہیں دے سبحان اللہ اللہ تم پاکے میں قرآن پڑھاں گا سنے نبی دیہ فرمان پڑھاں گا تسی کوئو کہ اللہ تم پاکے اللہ تم پاکے میرا امام نے اے میفل ختم ہو جائے گی دوسری اٹھ کے کرانو چلے جاؤ گے آسمام تو آواز آئے گی او میرے بندیوں میرے کارمدر بیکے میں انو بار بار پاک کہیں دے سی اللہ اکبر جاؤ میں تو انو تو اڑے گنامہ تو پا کر چھڑے گا یہ ساڑے تھے آن دا مقصد پورا ہو جانا اس واسطے محبت اور پیار نہ تشریف رکھو میں دعا کرنا استاد محترم کاری اکبر صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ پاک دینی خدمات اپنی بار کا اندر قبول فرمائے تو انو بیدار کر رہے سن لیکن بیدار ہو وہ توجہ فرماؤ میں انشاءاللہ چند منٹہ اندر چند گلنا کرنی آنے اصل میرے تو بعد انشاءاللہ تفصیلی بیان ہون والے نے توجہ میری طرف رکھی آجے میں دعا کرنا جو کچھ میں بیان کرنا اللہ دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے بزرگ بھی تشریف فرمانے تقریبا سارے میرے تو وڈے ہیں میں چھوٹی جی اپیل کرانگا جی تھوڑا تھوڑا اگے آجاؤ تو بڑی میربانی ہوئے گی جیڑے جلسہ سن آئے لیں اللہ نے پیار کر دینے وہ تھوڑا تھوڑا اگے تشریف لے اے جلی کھالی جگہ پورکار چڑھو اے پائی نوجوان ساتھی اندر آجاؤ نبی پاک نے فرمایا جنہ قریب ہو کے بیٹھو کے اللہ اونا بہتا جرو سواب عطا فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُو اِزُّ مَمْ تَشَاءُ وَتُو زِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَىٰ بُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اللہ رب العالمِ ایران فرمام دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیبِ کبریا والیِ بطہا بدرُ دُجَا شمسُ زُحَار خیرُ الْبَرَىٰ جَنَابِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی باک علیہ السلام دا نامِ نامِ اسمِ گِ رامی آوے آمینہ دے لال دی ذاتِ محبت نہ درود پڑھنے اگر سونے نبی دی ذاتِ درود پڑھو گے اللہ تھوڑی عزت اندر برکت کرے گا اللہ تھوڑی شان اندر برکت کرے گا اللہ تھوڑی کارم اندر برکت کرے گا نبی باک علیہ السلام نے فرمایا امام ابن قیم نے نقل کی تا ہے حضرتِ جابر بن عبداللہ رسی اللہ خطال انہوں بیان کر دینے جڑا بندہ ایک دیڑ اندر میرے مرشد پاک تے سو مرتبہ دروت پڑھے گا قینات دا رب عوضیاں سو حاجتہ پوریاں فرمائے گا تھی دنیا دے اندر ستر آخر دے اندر جدو پائی نے کم نی آونا جدو بہنا نے کم نی آونا جدو باپ نے کم نی آونا جمعن والی ماں نے کم نی آونا اینا سجنہ تیارانے کم نی آونا جدو سونے نبی دی ذات پڑھیا ہویا درود کم آئے گا درود اس واسطے پڑھنا ہے سادہ ایماں نے نبی پاک دی ذات ورگی کسے دی ذات نہیں نبی پاک دی بات ورگی کسے دی کوئی بات نہیں تھی نبی پاک دے نام ورگا کسے دا کوئی نام نہیں وہ سب نام پیار لگ دینے اے وکرہ نام محمد دار پھر کیا دیو اے بار لے کر سواب لینا چاہتے ہیں محبت نہ کہو سبحان اللہ وہ سب نام پیار لگ دینے اے وکرہ نام محمد دار اللہ دے باج زمانے بیچ ہے چہر چاہ آم محمد دار دعا کرو اللہ نبی پاک نال سچا پیار نصیب فرمائے او لوگو درہ توجہو فرمایا جے نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والے ہو آمینہ دے اللہ اللہ پیار کرنے والے ہو عزتہ مالک بھی اللہ جلتہ مالک بھی اللہ اللہ تو علاوہ کوئی بندہ عزت نہیں دے سکتا اللہ تو علاوہ کوئی بندہ زلیل نہیں کر سکتا اگر دنیا والے مل جاہوان کسے بندے نوں زلیل کرنا چاہوان مسلمانوں طاقتہ مل جان تے کسے بندے نوں زلیل کرنا چاہوان اگر اللہ دے عزت ودانا چاہوے تے کوئی زلیل نہیں کر سکتا اگر مسلمانوں نے اللہ زلیل کرنا چاہوے اے دنیا والے عزت دینا چاہوان تے اس بندے نوں عزت نہیں دے سکتے عزتہ مالک بھی اللہ جلت دا مالک بھی اللہ مسلمانوں میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا ماں ہر موقع تے گناہ تو بچنا بڑا مشکلے لیکن دو موقع انہاں موقع آتے گناہ تو بچنا انتہائی مشکلے مسلمانوں پہلا موقع نوٹ کرے آجے جو دو بندے نو اروج مل دائے جو دو بندے نو ترقی مل دیئے جو دو بندے نو شانہ مل دی آنے وہ دو بندہ گناہ کر دائے گناہ کی یہ بندہ تکبر کر دائے اینے لوگاں دیں امدنو کوئی بندہ ایسے عزت دے لائک نہیں سی اللہ پاک نے مہینو عزت عطا کی دیئے وہ دنیاں دے اندر بسیوانے لوگوں اگر اللہ عزت عطا کر دا بے تکبر نہیں کرنا گروہ نہیں کرنا کیونکہ تکبر کرنا مالا بندہ اللہ نو پسند نہیں ہے مسلمانوں توجہ رکھے آجے مسلمانوں کو اور کرے آجے نبی پاک علیہی صلات و سلام نے فرمایا بنے اسرائیل امدر ایک نوجوان اینج کر کے چل دا جا رہے آوے تکبر کر دیاں ہویاں گروہ کر دیاں ہویاں اپنی شروعہ ٹکھنیاں تو تھلے رکھ دا پے آئے اللہ پاک نوے دیتے انہاں گسایا آوے اللہ نے زمین نو آڈر دی دیتے اے زمین اپنا موں کھول ہے اسر پمدے نو اپنے اندد اللہ پر دنسل ہے مسلمانوں زمین نے اللہ دا آڈر منیاں کیونکہ ہر چیز دے آڈر بولو کی دا چل دے اللہ کلی شہی انکہ دیر ہر چیز دے آڈر میرے اللہ دا چل دا وے کیونکہ مشکل کشا بھی اللہ حاجت روا بھی اللہ بگڑی بنانے والا بھی اللہ ساری کہنا دا داتا بھی اللہ زمین نو اللہ دا آڈر منیاں اپنا موں کھولے آوے اسر پمدے نو اپنے اندر دنسلے آئے آمینہ دے لال فرمام دینے قیامت دی صبح تک بندہ انجی زمین دیاں تیمہ اندر دنسلے گا کیونکہ تکبر کرنوالا بندہ غرور کرنوالا بندہ میرے اللہ نو پسند نہیں ہے دنیا دی امدر بسیں والے لوگو اصواہنے مسلمان پائی نو اپنے تو حکیر نی سمجھنا اگر اللہ عزت عطا کردہ اللہ کردولتا آتا کردہ اللہ شورتا آتا کردہ اپنے مسلمان پائی دی قدر کرنی ہے اسے مارے بم دے دی تو ہین نی کرنی اسے مارے بم دے نو زلیل نی کرنا کیونکہ تکبر اللہ دی شفتیں اللہ دے بندیاں دی شفت نہیں ہے اللہ دے بندیاں دی شفت اللہ نے آپ بیان کی دیئے آواز ہم دیئے وعباد الرحمن اللہ دینا یمشون علی الارجی ہونا اللہ رب العالم ایران فرمان دینے میرا بندہ زمین تے تکبر کر کے نہیں چلتا میرا بندہ زمین تے غرور کر کے نہیں چلتا میرا بندہ زمین تے آجزی نل چلتا نظر آئے گا انکساری نل چلتا نظر آئے گا وہ دنیاں دے اندر بسیں والے لوگوں درہا توجہ میری طرف رکھی آجے اگر اللہ عزت عطا کر دوے اللہ شورتہ عطا کر دوے تکبر نہیں کرنا گرور نہیں کرنا بلکہ اللہ دا شکریہ عطا کرنا ہے جنہاں اللہ دا شکریہ عطا کرو گے اللہ اونا اچھیاں کر چھڑے گا اللہ اونا بلند کر دوے گا اللہ نے دولت دی تیئے شکر ادا کر کے بے کھو اللہ مال دگڑا کر چھڑے گا اللہ نے عزت عطا کی تیئے اللہ دا شکر ادا کر کے بے کھو اللہ شکر اللہ اوپر عزت دگڑی کر چھڑے گا کہنا اب دا رب کہہ رہے آوے جنہاں تسی میرا شکر ادا کر دے روگے میں تو انہوں نے اروج اتا کر چھڑاں گا مسلمان نے پہلا موقع جسے موقع تے گناہ تو بچنا امتحائی مشکلے جنہاں بلند کر دے گناہ کیے تکفر کر دے اور دوسرا موقع نوٹ کر دے چاندگلنا مقلوم اللہ اوپر توجہ فرمایا جے پڑیاں توجہ طلب نے مسلمان نے اسطال بلندی گل ذرا تیام نہ سنے آجے دوسرا موقع جسے موقع تے گناہ تو بچنا امتحائی مشکلے جنہاں بلند کر دے گناہ تو بچنا انتحائی مشکلے جنہاں بلند کر دے گناہ کیے بلند کر دے گناہ اللہ دینا شکری کر دے اللہ سونے یا انہیں لوگاں دیم درو تینہوں ہور کوئی نظر نہیں آیا تمہیں انہوں زلیر کر چھڑی ہے اللہ تمہیں انہوں رسوہ کر چھڑی ہے اوہ مسلمان واللہ جس حال تمدر بھی رکھے اللہ دینا شکری نہیں کرنی کیونکہ فزکرونی اذکرکم بشکرونی والا تکفرون درہاں توجہ میری طرف رکھی آجے کہیں آپ دروں کو کہہ رہے آبے دوسری میرا ذکر بندیاں اندر پیٹھ کے کرو اللہ کہہ رہے آبے میری نہ شکری نہ کری آجے کیا میری نہ شکری نہ کری آجے بلکہ شکر کرنوالے بن جاؤ اوہ مسلمان لو اے چنگے مارے دیمتے آن دے رہی دینے کدھے خوشیاں آگئے یا کدھے غم آگئے کیونکہ تلکل ایامو نودا بیلوہا بینن آنگ 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 آنس اے چنگے مارے دیمتے آن دے رہی دینے اے دین آن دے ہیر پھیرتے ہم دے رہی دینے کدھے دولت ملگی کدھے ایک دانگ دیرو ٹیکولو بمدہ پیا ترس دے اے لوگو درا توجہ رکھی آجے شیخ ساتھی راہیما ہوا اللہ ہوا تالا اللہ دے ولی بمدے اللہ دے نیک بمدے مسلمانوں اللہ دے سامنے سیدہ بھی کر دینے اللہ دے سامنے رکھو بھی کر دینے نماز بھی پڑھ دینے صدقہ خیرات بھی کر دینے اللہ دی اللہ دے سامنے دعامہ بھی کر دینے ایک دن اینجدہ آگیا پیراں اندر پون واسے جتی بھی کوئی نہیں اللہ تا شکوا کر دی تا اللہ سونے یا میں تیرے سامنے سیدہ بھی کرنا ماں میں تیرے سامنے رکھو بھی کرنا ماں اللہ میں تیرا شکر بھی ادا کرنا ماں اللہ تمہیں نو پون واسے جتی عطا نہیں کی تھی وہ جڑے نمازا نہیں پڑ دے اللہ جڑے روزے نہیں رکھ دے انہاں نو گڑیاں تے کاراں عطا کی تیگانے وہ مسلمانوں توجہ میری طرف رکھیا جے یہ نیگال کیتی ہے تے چل پندے نے چل دیاں چل دیاں دیکھیا کی یہ ایک بندہ سڑک دے کنارے بیٹھا ہے لوگاں دے سامنے حق پیلا کے کہیں دے لوگو ایک ٹیم دا مینو کھاڑا کھلا دے وہ میں کئی دنہ تو کھانا منکھا دا اللہ توڑے رزق اندر برکت کرے گا اللہ توڑی شان اندر برکت کرے گا وہ مسلمانوں اللہ اگر بزار اندر جارے ہو وہ کوئی فقیر تو آٹے سامنے حق پیلا دے وہ اگر سو روپے دیم دی تو فی کوئی نہیں دس روپے دے دیو اگر دس آم دی تو فی کوئی نہیں پانج روپے دے دیو وہ کی دا دل کر دے لوگاں دے سامنے حق پیلا دے یہ تے کرام دی گروہ بتاں اللہ اپر اس موقع تلیان کے کھڑا کر دی دیاں نے کرام دی گریبی دی بجا تو ان سامنے ناموکیاں تیا کے کھڑا ہو جایا کر دے یہ کہیں دے میری خدمت کر دا وہ میں نو ایک ٹیم دا کھانا کیلا دے وہ میں کئیاں دھینا تو کھانا نہیں کھا دا اللہ توڑے رزق اندر برکت کرے گا اللہ توڑی شان اندر برکت کرے گا اللہ توڑے کار اندر برکت کرے گا مسلمانوں ذرا تو جو میری طرف رکھی آجے سیکھ ساتھی راہی ما خلا 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 نے وہ دے قدمہ بللہ سر ماریے وہ دے پیری موجود کوئی نہیں اللہ نو کہیں دے نہیں اللہ میں نو معاف کر دے اللہ میں نو معاف کر دے اللہ میں کلتی کر بیٹھا ماں اللہ میں گناہ کر بیٹھا اللہ سونے آں میں جتی نو پیاروں ناماں یہ تھے انجدے بھی لوگ موجود نے جنہ کو لے جتی پون واسطے پیری موجود کوئی نہیں اللہ میں تے جتی تا سوال کر رہے ہیں یہ تھے انجدے بھی لوگ موجود نے جنہ کو لے جتی پون واسطے پیری موجود کوئی میرے عزید دو سب درکو اگر اللہ عزت داوے تکبر نہیں کرنا غرور نہیں کرنا بلکہ اللہ دا شکریہ دا کرنا ہے تے اگر زوال آئے پریشانیاں آن زلط آئے اللہ دینا شکری نہیں کرنی بلکہ صبر کر کے امتحانو پاس کرنا ہے اور اے عقیتہ رکھنا ہے کہ عزت دا مالک بھی اللہ تے زلط دا مالک بھی بولو اللہ تو علاوہ کوئی بمدہ کسے نو زلیل کر سکدا اللہ تو علاوہ کوئی بمدہ کسے نو عزت دے سکدا اس واسے دعا بھی ہر ٹیم اپنے اللہ دے کولو کرنی ہے اللہ سونے آن تو ساٹا مشکل کشا بھی ہے ساٹا حاج تروا بھی ہے اللہ تو بگڑی بنانے والا بھی ہے اللہ تیرے حضورتی دعا کر رہے ہیں کہنات دے ربا سنو عزت عطا کر دے پریشانیاں تو محفوظ فرمال ہیں میرے عزید دو شکروں کو اللہ کولو منگو گے اللہ اپنے بمدے نو خالی موڑے گا بولو یار جیڑے بمدے مانگ دے اللہ عطا کر دے اوہ بولن اللہ کسے بمدے نو خالی موڑ دا تے اللہ نو اکھیا کرو اوہ میرے اللہ تو تاتا ہے سب دا تیرا دارے چھٹے کے جایا نہیں جامدار تو مشکل کشائیں تو کلا مولا تینوں بولایا نہیں جامدار ساری دنیا تیرا رزق کھاوے تیرے دارے بچ ذرا فرق نہ آوے مورے بل بل تے چھڑیں آنچ کو را کسہ سب دا سنایا نہیں جامدار میرے اللہ تو تاتا ہے سب دا تیرا دارے چھٹے کے جایا نہیں جامدار شکم مائیدے اندر تو اللہ سونی شکل بڑاوے تو کلا سون رب دی کسے ہور کولوں مکھیدہ پر بڑایا نہیں جامدار میرے اللہ تو داتا ہے سب دا تیرا دارے چھٹے کے جایا نہیں جامدار راکھیاں رکھ یتیم آنپالے با مولا تیرے سب کم نرالے سون رب دی کسے ہور کولوں تھا تھا رزق پوچھایا نہیں جامدار میرے اللہ تو داتا ہے سب دا تیرا تیرا در چھٹے جایا نہیں جامدار تو مشکل کشائے تو کلا مولت انہوں بھلایا نہیں جامدار اللہ اللہ دیکھو دعا میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے یہ موضوع تیرے بڑا لمبا سی لیکن پائینے میں آنکھ ہے کہ مقتصر بیان کرنے اس عواز سے میں اپنے پائی دی گالم مندیا ہوئے انتہائی مقتصر بیان کیتا ہے سبق اے دیتا ہے اگر اللہ عزت دوے تکبر نہیں کرنا غرور نہیں کرنا بلکہ شکر ادا کرنے اگر زوال آئے اللہ دی نہ شکری نہیں کرنے بلکہ سبر کر امتحان پاس کرنے میرے عزید دو سب در رکو عزت دا مالک بھی اللہ تی زلد دا مالک بھی بولو اللہ وما اللہ اللہ